جو سٹرگلنگ کا سفر تھا جو ایک وی تیہ کیا تھا وہ کیسے تھا؟ سٹرگل بہت کی ہے اس کے لیے گھر سے مارے بھی پڑھی ہیں اور تعلیم کا بھی حرج ہوا تھا مسئلہ کہاں پہ آیا ہے کہ ہماری ٹھیٹر انڈسٹری سنبھلے کہ وہاں سے کٹ کرنا شروع ہوئی اور سارے جو آرٹس تھے وہ سارے موون ہوگے مافیا نے کہا کہ ہم اس ڈریکٹر کو اتنے پیسے کیوں دیں ڈرامے کے یہ تو ماجہ بھی لکھ لے گا اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے رانا ساجید اور ڈی ایس ڈیجٹل ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں حاضر ہوں کہتے ہیں ہنسانہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے جو اس پر عبور حاصل کر لیتا ہے اس کی ایکٹنگ اور اس کا کمال کسی کسی کو حاصل ہوتا ہے تو وہی فنکار بھی کہلاتا ہے کیونکہ کسی کے چہرے پر خوشی بکھیرنا ہی سب سے بڑا کام ہوتا ہے تو آج ہمارے ساتھ فنکی انڈسٹری کے بڑا نام پاکستان میں نہ صرف پاکستان ملکہ پاکستان سے باہر بھی بولیوڈ انڈسٹری میں بھی انہوں نے کام کیا ہوا ہے اور نو ڈاؤٹ کے جس طرح ان کی ابھی ورکنگ چل رہی ہے ڈیفرینٹلی پاکستان کے لیے ختمات جا رہی ہیں اس میں کسی سے وہ ڈکی چھپی نہیں ہے تو میرے ساتھ موجود ہیں گوشی خان صاحب سب سے پہلے ان کو ویلکم کرتے ہیں السلام علیکم سر السلام علیکم جی کیسے آپ سر خریت سے ہیں جی میں ٹھیک تھا آپ کی دعائیں چاہیے سر ہم کچھ آپ کو سٹارٹ میں لے کے جانا چاہتے ہیں جب آپ نے یہ سفر سٹارٹ کیا تھا یہ انڈسٹری کی طرف جب آپ آئے وہ ایک آغاز جو آپ نے کیا تھا وہ تھوڑا سا بتائیے گا ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں گوشی خان آج یہاں پہ موجود ہے لیکن جو سٹرگلنگ کا سفر تھا جو ایک ویلکم کیا تھا وہ کیسے تھا ظاہر ہے سٹرگل تو جو ہے نا سٹرگل نامی مشکل کا ہے ایک نامی ایس ہے سٹرگل سٹرگل بہت کی ہے اس کے لیے گھر سے مارے بھی پڑی ہیں اور تعلیم کا بھی حرج ہوا تھا اور باقی فنانشلی طور پہ بھی غربت بھی دیکھی فاکے بھی دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا سٹرگل میں ساتھ ساتھ تھیں لیکن میں یہ کہوں گا کہ وہ جو مزہ تھا نا وہ اب نہیں ہے کیونکہ اس وقت اتنی محنت کر کے اتنا بھاگ کے کام مانگنا اور یہ وہ اس کا مزہ ہی اور تھا اب وہ مزہ نہیں ہے اور اب وہ کام بھی نہیں ہے ویسا کام بھی نہیں ہو رہا بجا کیا ہے مطلب ہے کہ ہم اس فیس سے جب گزر جاتے ہیں تب ہمیں یہ ریلائز ہوتا ہے کہ یار جو ساں بچپن کے دن لوگ یاد کرتے ہیں کہ میرے سکول کالیج لائف بڑی اچھی تھی اب وہ مزہ نہیں آرہا ہمارے پاس موجود ایسا ہی ہے دیکھیں ہر گزرا ہوا دن بندے کو ایک خوبصورت یاد نہیں چھوڑ کے جاتا ہے اور جب وہ دن گزر رہا ہوتا ہے اس وقت تو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا لیکن جب وہ گزر جاتا ہے اور کچھ عرصہ بعد آپ یاد کرتے ہیں تو وہ آپ سوچتے ہیں کہ یار وہ دن کیا تھا تو اس لیے وہ جو دن تھے وہ بڑے خوبصورت تھے بڑا ایک مینرزم میں کام ہوتا تھا ہر چیز اور سب سے بڑی بات ہے جو لوگ کام کرتے تھے ان کا کام مزہدار بھی ہوتا تھا اور ان کو کام کی سنس بھی بہت ہوتی تھی اس کو میں تھوڑا سا نا تھیٹر کے حوالے سے یہ میں بات کر رہا ہوں میں فلم اور ٹی وی کے حوالے سے ابھی بات نہیں کر رہا تھیٹر پہ بڑے ذہین لوگ تھے اس وقت اب نہیں ہیں اب تھیٹر اسی لیے بربادی کی طرف جا رہا ہے اور برباد ہو گیا ہے یعنی کہ پہلے ڈراما جو تھا وہ سالوں سال بھی ہم نے ایسے ڈرامے کی ہیں جنم جنم کی مہلی چادر یہ کربتیں یہ فاصلے یہ تیرے کمال کے بندے راتیں جاگتی ہیں کووے بنے کبوتر سوچ اپروچ یہ وہ نام ہیں اگر آپ نے اس کا آغاز کیا ہے تو ٹیٹر کی انڈسٹری کے مباد کر رہے ہیں جس طرح آپ نے کہا ہے اس وقت لیجنڈ تھے پاکستان کی جو ٹیٹر انڈسٹری میں ختمات بھی دے رہے تھے کام بھی کر رہے تھے فن کے ایک بڑا نام تھا اور لوگ ٹیٹر کو لائک بھی بہت کرتے تھے فیملیز کے ساتھ جا کے دیکھتے تھے سارا گزتا ٹرنڈ چینج ہوا یا پھر مسئلہ کہاں پہ آیا ہے کہ ہماری ٹیٹر انڈسٹری سنبھلے کہ وہاں سے قوٹ کرنا شروع ہوئی اور سارے جو آرٹسٹ تھے وہ سارے مووون ہو گئے مافیا ٹیٹر کا ایک مافیا ہے جب وہ آیا ٹیٹر پہ تو انہوں نے آ کے اداکاروں کو نا پیسے بڑے مشکل سے پروڈوسر سے ملتے تھے تو انہوں نے آ کے نا ایک دم پیسے دینے شروع کر دیئے تو وہ ہر بندہ نا مافیا کے پیچھے ہو گیا ہمارے جو بڑے سٹار تھے وہ اس مافیا کا حصہ بن گئے انہوں نے وہاں سے پیسے لے لیے گاڑییں لے لی وہ ان کے پاس بوک ہو گئے اور وہ اداکار نہیں رہے وہ ایک مزہور ایک ملازم ہو گئے اداکار مزہور ملازم میں بڑا فرق ہے اور جب وہ وہ ہو گئے پھر ان کو بھی یہ ہو گیا کہ ہمیں تو ڈراما ملی جانا نہیں ملے گا ہم اس کے پاس بوک ہے ہمیں تو پیمنٹ مل جانا نہیں وہ بھی ذرا ایزی ہو گئے اور وہ ذہن جب ایک فیکٹری میں آپ کا مال بننا بند ہو جاتا ہے تو وہ فیکٹری آہستہ 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 بند ہو جاتی ہے تو تھیٹر انڈسٹری ایک فیکٹری تھی جس کے جو کاریگر تھے وہ تھے ڈریکٹر رائٹر یہ وہ کاریگر تھے جو ہماری پرڈکٹ کو بناتے تھے اور مارکیٹ میں نیا اداکار چھوڑتے تھے نئی اداکار چھوڑتے تھے اب چونکہ وہ ڈریکٹر اور وہ رائٹر نہیں رہے تو اس لیے پرڈکشن جو ہے وہ کم ہو گئی آہستہ 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 اور پھر انپڑ لوگوں اور ان لوگوں کا قبضہ ہو گیا جنہوں نے یعنی کہ مافیا نے کہا کہ ہم اس ڈریکٹر کو اتنے پیسے کیوں دیں ڈرامے کے یہ تو ماجہ بھی لکھ لے گا چالو ماجہ تو لکھ ماجہ جڑا ہونا چاہے پہ آندہ او دے کلو لکھوالے ہونا نے سکرپٹ پھر وہ پرڈکشن جو ہے نا وہ کم ہونی شروع ہو گئی جس کی وجہ سے اداکار نہیں آ رہے اور پھر وہ ماجہ نے شروع کر دیا ساجے نے شروع کر دیا ڈریکٹر بھی وہ ہو گیا جو اس کمپنی کا یا اس مافیا کا حصہ ہے جو بہت چاپ لوسی کرتا ہے اور دن رات ان کے آگے پیچھے ہونا کہا یار ایت کی نا اینو نا ڈریکٹر لے لیے بڑیاں یار انہیں چاما پہ آئی ہیں اینو ڈریکٹر آلو اب بات یہ ہے لڑکی ہیں ڈریکٹر ہیں جس پرڈوسر نے کیپ رکھی نہیں نہیں کیپ رکھی ہوئی ہیں جو پرڈوسروں نے کیپ رکھی ہیں وہ اپنی اداکاروں کو ڈریکٹر بائی بلو رانی ڈریکٹر بائی پائل چودری یعنی کہ فضول میں ایک ادا پورا ایک ادھارہ جو ہے نا اس کو برباد کر دیا ایک علمیہ ہے ٹھیٹر ان اندرسٹری ڈفنیلی ماری کرائسز کا اشکار ہے اور جس طرح پہلے عوام فیملیز جا کے دیکھتی تھی اب ایسا نہیں ہے کیونکہ اس میں کچھ زوم ہے نہیں جس طرح ہم کہتے ہیں جگتے ہیں کومیڈی ہیں اس طرح کی نہیں ہوتی جس طرح فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتا ہے گوشی خان سب ہم آپ سے جانا چاہتے ہیں آپ کا جو بیسٹ پرفارمنس رہی اور میمورویل سین جو آپ نے لیجنڈ کے ساتھ ڈیپنیلی آپ ہماری لیجنڈ ہیں لیکن آپ نے جن کے ساتھ پرفارمنس کی یہ ایک خواب تھا ایک ڈریم تھا جب آپ کا کہتے ہیں ڈریم کامس ٹریو خواب پورا ہوا تھا وہ ایک داستان بتائی ایکسائٹمنٹ کیا تھی اور ٹھیٹر میں جب آپ کی سب سے جو یادگار ترین لمحہ تھا وہ کیا میرانا جی ویسے تو بڑے میں نے زندگی میں بڑے بڑے کلاسک رول کی ہیں اور بڑی بڑی داد لی ہیں سب سے پہلے تو میں جب پہلی مرتبہ افضال صاحب کے تھیٹر میں آیا تو وہاں 52 اداکار تھے جن میں ٹاپ آف نمبر ون کوئی خان صاحب اور منور سعی صاحب فردوس جمال صاحب سبا پرویس صاحبہ چکوری میڈم افضال صاحب خود بگ گاز تھی اور اس میں میں تھا میرا ایک چھوٹا سا دو سین کا رول تھا جنم جنم کی میلی چادر اس ڈرامے کا نام تھا اس میں میں نے ایک نشہی کا پارٹ کیا تھا لیکن میری زندگی کا جو یادگار اور مشکل ترین رول ہے جو میرے لیے ایک چیلنگ تھا اور جو میں نے چیلنگ سمجھ کے قبول کیا اور میرے رب العزت نے مجھے اس میں کامیابی دی وہ تھا یہ تیرے کمال کے بندے وہ صرف تین اداکاروں کا ڈرامہ تھا صرف پورے ڈرامے میں تین اداکار تھے تین لڑکے اور ایک لڑکی تین اداکاروں میں سے ایک اداکار میں تھا جو گونگا تھا جس نے بولنا نہیں تھا صرف اداکاری کرتی اور میں نے اداکاری کے ذریعے میرے اللہ نے مجھے اتنی حمد طاقت اطا کی کہ میری ٹھیک ڈرامہ جب شروع ہوتا تھا میں جب انٹر ہوتا تھا ٹھیک پانچ منٹ کے بعد پبلک میری ہر بات سمجھتی تھی میں گونگا تھا لیکن میری ہر بات سمجھتی تھی کہ یہ یہ کہنا جاتا ہے تو وہ میری ایک کامیابی کا یہ سمجھ لوں میرے لیے وہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے وہ ڈرامہ ظاہر ہے ایک جو سفر تیہ کیا تھا اس میں اپسن ڈون بھی آتی ہیں اور جیسا ہم میمورویل کی بات کی ہم نے تو اسی طرح کچھ ایسے لمحات بھی ہوتی ہیں جب انسان گوشی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سم میوس ہو جاتا ہے ڈسپونٹڈ ہو جاتا ہے سٹارٹ جیسے آپ نے بولا کہ ڈانٹیں بھی پڑی مار بھی پڑی اور اس طرح کے حالات بھی دیکھے لیکن ایک جب چیزیں پوری ہو جاتی ہیں انسان ایک سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے اپریشیٹ گھر والوں کی طرف سے ہم کہتے لیتے ہیں فیملیز کی جانب سے کتنا وہ کیا گیا کون تھا آپ کا جو سب سے زیادہ سپورٹر تھا میں سب سے سب سے اللہ میرے والدین کو جنت میں اللہ مقام اطاع فرمائے میری ماں مجھے بہت کور کرتی تھی ماں ہوتی ہیں ماں تو ماں ہی ہیں وہ مجھے میری ہر برائی کو برائی مینز کہ میں لیٹ آتا تھا وہ باپ سے کور کرتی تھی بچاتی تھی اببہ جو تھے وہ سکت تھے اللہ ان کو بھی جنت میں اللہ مقام اطاع فرمائے جب میں جنم جنم کی مہلی چادر کر رہا تھا تو مجھے میرا وہاں گارڈ جو ہے وہ بتاتا تھا کہ جی آپ کے ڈیڈی آئے تھے تو وہ پوچھ کے گئے ہیں گوشی آیا ہوا ہے تو بس ڈرامے پہ ہال پہ آتے تھے اور صرف یہ پوچھ کے جاتے تھے گوشی آیا ہوا ہے بس ٹھیک ہے نا جی اور گھر میرے جاتے ہوئے میری میسز کو کہتے تھے کہ ٹائم نہ لاجے تو میں انداز نہیں تو یہ سارا سینیریو تھا تو پھر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میرے ابا جو میرے خلاف تھے مجھے مارتے تھے ڈانٹتے تھے کیونکہ ہمارا اپنا بزنس تھا وہ چاہتے تھے اپنا بزنس کریں لیکن جب وہ مجھے پتا چلتا تھا کہ وہ باہر آئے تھے تھیٹر کے تو مجھے خوشی ہوتی تھی کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ وہ بھی اب ہیپی ہیں اور پلس میری جو ہے اچھیومنٹ وہ سنتے تھے میرے متعلق لوگ باتیں کرتے تھے ان کو بتاتے تھے کہ ہم آپ کے بیٹے کا ڈراما دیکھ کے ہیں وہ بہت اچھا کر رہا ہے تو وہ تھوڑا سا خوش ہوتے تھے بل بل ظاہر ہے جب انسان کامیابی کے منزلیں حاصل کر لیتا ہے اس کے بعد اس کا جو ریوارڈ ملتا ہے خوشی تو ڈیفنیٹلی ہوتی ہے ایرا بدل گیا زمانہ تبدیل ہو گیا سر ہم ٹھیٹر سے نکل گیا الیکٹرونک میڈیا ہے انڈسٹری ہے اور بیگر سوشیل میڈیا جتنے ایکٹیو ہو چکا ہے اب آٹسٹ ہمیں سوشیل میڈیا پر سنبھلے گا ہر گلی ملے میں جو آٹسٹ نظر آتے رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے آٹسٹ ہیں جن کم کہہ سکتے ہیں ٹک ٹاک کی ہیں سنیک ویڈیو اسی طرح کی دیگر اپس ہیں اب انڈسٹری ہمیں کہاں پر سٹینڈ کرتی ہو نظر آتی اور یہ جو سمانہ چھوٹے ہوئے ہیں اس میں آٹسٹ کی ایک ڈیفنیشن وہ کیا ہو سکتی ہے دیکھیں یہ جو ٹک ٹاکر ہیں یا جو ایپس یوز کرتے ہیں مختلف اپنا پوائنٹ آو ویو رکھتے ہیں کانٹریکٹ اچھا ہوتا ہے ان لوگوں کو آگے آنا چاہیے ان سے کام لینا چاہیے ابھی تو جیسے یہ ہم یہ ناغن کے سٹ پہ کھڑے ہیں یہاں کے جو ڈائریکٹر ہیں شاہ بلال وہ بہت اچھے ہیں بڑے ذہین ہیں بڑے مینٹی ہیں تو ان جیسے لوگوں کو اور پلس فلم رسٹی کے جو نئے ٹائلنٹ ہیں جو ڈائریکٹر ہیں ان کو ان لوگوں سے کام لینا چاہیے کیونکہ آج آکے میں آپ کو ایک بات بتا دوں شوشل میڈیا جتنا مرضی اوپر چلا جائے بڑی سکرین اور ٹی وی سکرین کا ایک اپنا ہی مزہ ہے تو وہ یہ بچے جو کام کر رہے ہیں ان کو وہاں لے کے آنا چاہیے اور ان کا جو ہے کام وہاں لوگوں کو دکھانا چاہیے یہ بہت ضروری ہے بڑی سکرین کے لیے آپ بھی کام کر رہے ہیں اس کے پھر کس بات کرتے ہیں فیوچر جو پلان ہے جو آپ لے کے چل رہے ہیں فیوچر کی جو پلاننگ ہے وہ بھی شیئر کہتے ہیں ایک مووی آپ کی ریکارڈنگ سل رہی ہے اس کے والے سے بتائیں سکرپٹ کیا ہے کونسپٹ کیا ہے میں یہ نہیں چاہوں گا کہ آپ سٹوری بتا دیں لیکن تھوڑا سا سسپنس چھوڑ دیں تاکہ ہمارے جو آپ کے چاہنے والے وہ اس چیز کا ویٹ کریں شدت سے کہ گوشی خان صاحب ایک مووی کی جو ہے وہ تیاری میں لگے ہوئے ہیں تو وہ کب آرہی ہے اور کیا اس کی پلاننگ چل رہی ہے جی اس کی شوٹنگ چل رہی ہے انشاءاللہ میں نیکسٹ آپ کی ملاقات وہیں آپ کی میری ہوگی آٹھ طریق سے پھر اس کا سپل شروع ہو رہا ہے اس کا نام ہے تفانے بتمیزی اور نام کی طرح ہی وہ ہے فلم اس کا کامیڈی ہے افتخہ ٹھاکر ہیں میں ہوں نسیم ویکی ہیں سردار کمال ہیں اور نئی لڑکی اور نیا لڑکا ہیرو ہیں اور ہم سپورٹ میں ہیں جو میجر رول ہیں وہ سپورٹ میں ہم کر رہے ہیں اور ایک مزہ دار انٹائرلی چینج اچھی فلم ہوگی اور اس پہ بڑی محنت کر رہے ہیں ڈائریکٹر جو ہیں زہیر ہیں زہیر یاسین کر کے نام ہے ان کا اور وہ دادا نظرالسلام صاحب کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں اور سنگیتہ میڈم کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں اور میری جو پہلی فلم تھی گھنگٹ اس میں بھی وہ تھے ایز ایسسٹنٹ تھرڈ ایسسٹنٹ تھے تو وہ محنتی ہیں اچھا کام کر رہے ہیں فلم بہت اچھی ہے اور بڑی اس میں کھچڑی سی ہے ہمیں خود بھی نہیں سمجھا رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے لیکن وہ جب کہتا ہے کہ جب کٹ جائے گی اور کٹ کے جب جھڑ کے آئے گی تو وہ فلم اچھی ہوگی جس طرح کاؤس کا نام لیا ہے میرے خیال سے اس کے بعد کوئی الفاظ رہا نہیں جاتے کہ ہم اس کو امیزن کر سکتے ہیں کتنی بڑی کاؤسٹ ہے اور جو لیزنٹ ہمارے اس فلم میں پرفارم کر رہے ہیں ان کا بھی کوئی جو ہے وہ سانی نہیں ہے افتخار ٹھاکر صاحب کی انہوں نے بات کی تو وہ ایک مووی بنی تھی چال میرا پوتھری کے نام سے تو وہ کافی زیادہ پائرل بھی ہوئی ہے اور خاص پر ہم اگر کمپیرزن کرتے ہیں انڈین پنچاب کی فلم اڈسر کے والے سے تو دیفنیلی ہمارے گر فنکار ہمارے آٹسٹ جو ہے وہ ورکنگ کر رہے ہیں تو ہمیں سہی ہی اسی طرح ان کو بھی سپورٹ کریں فائنلی میں ایک میسیج پیغام باتیں بہت زیادہ ہیں وہ ہم انشاءاللہ نیکس سیشن ہوگا وہاں پہ جائے کے بھی کریں گے اور جو ہمارا مووی کا سیٹ ہوگا اس پر بھی اب گا آج کا فائنل کو پیغام کو میسیج دیں میں تو ایک ہی پیغام دوں گا کہ جی ہم مسلمان ہیں اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ہیں پانچ وقت کی نماز پڑھنی چاہیے اللہ کو یاد کرنا چاہیے کامیابیسی میں ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے اس کے بعد آپ کے گھر میں ماں ہیں بہن ہیں اور باپ ہیں آپ ماں کی اور باپ کی عزت اتنی کریں کہ آپ یقین کریں کہ آپ مٹی میں ہاتھ ڈالیں گے سیریسلی آپ بزار سے یوں مٹی اٹھا کے گھر لے جائیں رکھ دیں لیکن ماں باپ کی عزت کریں گے وہ مٹی ایک دن سونا ہوگی انشاءاللہ میرا یہی پیغام ہے کہ ماں باپ کی عزت ضرور کریں اور ان سے پیار کریں ان کو پیار سے دیکھیں اور ان کے ساتھ اونچا نہ بولیں بس بہت شکریہ تینکیو انشاءاللہ دوبارہ سے بھی ملاقات بھی ہوگی اور میں آج تک جتنے بھی فنگاروں سے ملا ہوں آٹس سے ملا ہوں ماں آپ کی قدر کے والے سے ان کا پیغام ہمیشہ سے سولٹ رہا ہے کہ اگر آپ بھی کسی بڑے مقام پر پہنچنا چاہتے ہیں نام بنانا چاہتے ہیں پیرنٹس کی قدر کریں مقام ایسے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے گوشی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے باتیں بہت زیادہ ہوئیں لیکن اس کے باوجود ابھی کچھ باتیں رہتی بھی ہیں جس کے اوپر ہم بات بھی کریں گے آج کے سیشن سے مجھے اجازت دیتے نیکسٹ جو گوشی خان صاحب کی مووی آ رہے ہیں توفانِ بتمیزی اس کے سیٹ پہ گوشی خان صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ موجود ہوں گے اور اس مووی کی کاس بھی موجود ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیتے آلانے کے بعد